اسلام علیکم میں آپ کی لیکچرہ ہی نہ سہرش امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ زمان میں رکھے کبھی کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے اللہ رب العزت اپنے خزانے سے ہمیشہ ہماری صحتوں کی جانوں کی مالوں کی حفاظت فرمائے اور امداد کرے آمین رب العالم تو آج کا ایک نہائی تھی جس کو ہم مائنر سے ٹاپک سمجھتے ہیں لیکن ہر ریسٹ اف دی مائنر ٹھنگز ار ناٹ مائنر کہ کون سے بال ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں کٹوانا کون سے بال ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں تو سب سے پہلے اگر غصر جنابت کی بات کی جائے تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ توات اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ انڈر آمز اور انڈر لیکس کے بال اتارنا ہر چار سے سات دن میں یہ بہت ہی ثواب کا عمل ہے ثواب کا عمل اس لیے ہے کہ ہر ثواب کا کام میں اللہ نے ہمارے لیے فائدہ رکھا ہوا ہے یہ بال اتارنے سے سائنس کہتی ہے میڈیکلی پرووڈ ہے کہ اگر ہم یہ بال اتارنے میں کتائی کرتے ہیں تھوڑی سی نگلی جنسی دکھاتے ہیں تو پھر ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پر بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے ہمیں بہت ساری بیماریاں جلدی جلدی بڑھاپا آنے کی جلدی وجہ یہی ہے کہ امیونٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ان بالوں کا ہمارے جسم کے ساتھ یہ عمل دخل ہوتا ہے یہ اس قدر ناپاک ہوتے ہیں کہ ان کو بڑھتے ہی کاٹ دینا چاہیے ورنہ ہمارے پر بہت زیادہ بیماریوں کا عمل حملہ شروع ہو جاتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ان بالوں کی جو ہمارے چہروں پر مردوں کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں وہ ہوتا ایسے ہے کہ میں اگر میڈیکلی وے میں نہ بولوں اور ایک سادہ سی زبان میں میری وہ سٹوڈنٹس جو کہ سادہ سی خاتون ہیں گھر میں رہنے والی جن کو نہیں پتا جلتا ان باتوں کا کہ ہم جو دودھ پیتے ہیں ہم جو گوشت کھاتے ہیں مرغیوں کا تو ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے ان کو جلدی بڑھا گرنے کے لیے یا ان کا دودھ بڑھانے کے لیے تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے ہم خواتین کو ہرمونل پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے چہروں پر بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے چہروں کے بال موسٹلی چن پر نکل آتے ہیں موسٹلی اپر لپس پر آ جاتے ہیں اور آئی بروز بھی بہت بڑی سی ہو جاتی ہیں اچھا جہاں تک بات کریں یہ چن کی اور اپر لپس کی تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ ہر وہ بال جو کہ مرد کی مشابہت کا ہے اسے ریموف کر دینا کوئی برا عمل نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اور ہمارے جیون ساتھی بھی ہمارے سے وہ اس طرح کی ایفیلیٹ نہیں ہوں گے ایفیکشنیٹ نہیں ہوں گے جس طرح سے ایک ہر مرد چاہتا ہے کہ ان کی بی بی پرفیکٹ نظر آئے خوبصورت نظر آئے تو اکثر مردوں کو بھی ہمارے جیون ساتھیوں کو بھی سپاؤزز کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ہمارے آدمی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ریموف کروائیں وہ چاہے آئی بروزی کیوں نہ ہوں اچھا یہاں تک تو بات ہو گئی ٹھیک ہے انڈر آمز کی بات ہو گئی انڈر لیگز کی بات ہو گئی ہر اس بال کی بات ہو گئی جو مرد کی مشابیت کا ہے آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک آپ کے سامنے کہ بھموں کے بالوں کا ذکر آیا ہے حدیث تواتر سے کہ اس کو ریموف کروانا شریعت میں گناہ ہے تو بعض مرد ہمارے بہت ساری خواتین کے میسجز مجھے آتے ہیں تو میرا ان سے پہلا سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ آیا بھئی آپ کے مطلب مردوں کی طرف سے یہ آیا ہے تو کر لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں اچھا معذرت کے ساتھ درمیان میں مجھے تھوڑی سی ویڈیو پاوس کرنی پڑ جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم ہیونگ کیڈز ٹو تو جس کی وجہ سے مجھ ان کو بھی سنبھالنا پڑ جاتا ہے مگر یہ سوال آ جاتے ہیں ڈیلی بیسز پہ تو اس پر درست دینا لازمی ہو جاتا ہے اچھا تو اب بات ہوتی ہے ہمارے آئی بروز بنانے کی اچھا خامند کہہ رہے ہیں بنوا لیے ہم نے کیونکہ ان کو اچھے لگتے ہیں کیونکہ آج کل اتنا باہر ایک کمپیٹیشن سا چل نکلا ہے کہ جیسے ایک مثال بنی ہوئے گھر کی مرغی دال برابر کے باہر کی مرغیوں نے اپنے آپ کو اس قدر سجانا شروع کر دیا ہے کہ اپنی بیوی دال لگتی ہے اور حرام چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں تو اپنے آدمی کے لیے زبائش کرنا تو عبادت میں شمار ہوتا ہے اس میں تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے اب بات ہوتی ہے میڈیکلی پوائنٹ اف ویو سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہمارے مطلب آئی بروز کو بنوانے سے ان کے بال اکھڑوانے سے چھتوانے سے کیوں منع فرمایا گیا آپ کسی بھی نیورو سرجن سے جا کے پوچھ لیں یا اس کی تصدیق کر لیں اس کو ویریفائی کر لیں کہ ہمارے جو آئی بروز کے بال ہیں وہ ہماری یاداشت کے بڑھانے کا کام کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم ان کو چھتوانا شروع کر دیتے ہیں اس کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یاداشت میں کمیانا شروع ہو جاتی ہے جو کہ بادام کھانے سے پھر پوری نہیں ہوتی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کون سے بال ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کس کس کا نقصان ہے یہ ٹاپک ایک بڑا ہی حساس ٹاپک ہے جس کو اٹھانا میں نے ضروری سمجھا کوشش کیا کریں آپ لوگ آئی بروز کلرز مل جاتے ہیں اور آج کل کے تو میک آورز کی اس قدر مطلب کوئی لائنیں لگی پڑی ہیں انسان ایسے ہی سیٹ کر سکتا ہے کوشش کیا کریں نہ بنوایا کریں آئی بروز اس سے آپ کی صحت کا بھی نقصان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ برکات نے آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں جس چیز سے اللہ اور اس کی رسول نے ہمیں منع فرمائے اس میں صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہماری صحت کے لیے ہم عورتوں کے لیے یاداش کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے جو کام ہو چکا تو ہو چکا اس کی تو معافی ہے اب آپ دیکھ لیں کتنے سارے صحابہ کرام رجمان اللہ علاجمائین ایسے جو کہ پہلے مشرق تھے پھر انہوں نے عمر کے کسی سے میں جا کے توبہ کی اور پھر وہ مسلمان ہو گئے تو اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دی ہے لاعلمی میں جو ہو گیا وہ گناہ نہیں وہ اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہوتی ہے ہاں جان بوجھ کے کرنا گناہ بن جاتا ہے اور یہ بات ہر کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی آپ باہر چلی جائیں آپ کسی کو سمجھا دیں اس کے معاملے میں تو یہ بات ہر کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی لوگ ویسے ہی اسی طرح سے ہوں الٹے سیدھے فیشن کرتے رہتے ہیں اپنے چہروں کو انجیکٹ کروانا فائن لائنز کو یا ڈیپ لائنز کو ختم کرانے کے لیے یا وائٹننگ انجیکشن لگوانا اور پتہ نہیں کیا کیا آ چکے وہ ایم آر گیٹ میں سب کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس صرف و صرف ہم خود ہی برداشت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو زبائش و عرائش تو کوئی نقصان نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی کا بات نہیں ہے اور ڈی این نائٹ کریمز لگانا بھی کچھ نہیں ہے فیشل کرنا بھی کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ زبائش میں شمار ہوتا ہے تو اس کا ہے نقصان زبائش و عرائش کا تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے بہت ثواب کا عمل ہے بہت زیادہ ان فیکٹ ہم تو شادیوں پر تیار ہو کر جاتی ہیں مگر اپنے آدمیوں کے سامنے ہم بلکل ہی گھر کی میڈز بنی ٹھہری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہمارے میں کوئی اٹریکشن نظر ہی نہیں آتی اور پھر طلاق کی شرعہ بڑھ جاتی ہے اللہ رب العزت بس ہمیں یہ توفیق اطاف فرمائے اور بعض گھروں میں تو کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں غلط باتیں کرنے والے کہ یہ سجیدو جی کیوں ٹھہری رہتی ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں پہلے شریعت کو سمجھنا چاہیے اب بات ہوتی ہے بالوں کا اگر ذکر کیا جائے تو سر کے بال بھی آتے ہیں سر کے بالوں کی ٹریمنگ کروالیا آپ نے دو موہیں بال ہو گئے that's not a bad thing وہ allow ہے لیکن اس کے کٹنے کی جب بات کی جائے تو امہات المومنات نے تب اپنے بال کٹ دیئے تھے یہ بھی تواتر حدیث سے ثابت ہے ہے موسیقی